کیا ہو رہا ہے یہ کیا چل کیا رہا ہے کہ انڈیا اور یو ای نے ایک جسے وقت نے کمپریہنسف ایکنومک پارٹنرشپ ایکریمنٹ سائنڈ کی ہے تھا مئی دوزار بائیس میں اور اور ابھی وہاں بزنس جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بڑے لیول بھی ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو میکسیو ایکسیس دیں گے مارکیٹس کی ٹھیک ہے جی تقریباً میجر گیارہ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہی تھی جس کی آگے سو سب سیکٹرز ہیں انڈیا تو بھئی آپ چلے جو میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا تو راستے میں بارہ چودہ گھنٹے وہ سٹاپ ہو تو وہ مجھے ملا تو میں تو بھئی طرح کچھ دوست بھی تھے ملا گیا ان سے تو میں نے تو ہر طرف انڈینز ہی دیکھے وہاں پر پاکستانی بھی تھے انڈینز سے لیکن ایسے لگا تھا مینی پاکستان یا مینی انڈیا یا آپ کہہ لیں اس کو اور جسے وہ کہہ لیں نا کہ اتنا آسان ہے مطلب راستے میں کھڑے کھڑے اگر میں کسی ریسٹوران پر بیٹھا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا مل پڑتا تھا جو پاکستان سے تھا انڈیا سے تھا کسی نے دیکھا ہوتا تھا تو مجھے جو میں نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھئی اس طرح ہے بالکل اینی ہوں یہ آپ کو وہاں پہ سب لوگ ارتو بولتے نظر آئیں گے ہندی بولتے نظر آئیں گے اور بہت ساری جو لینگوڈجز ہیں وہ بولتے نظر آئیں گے سو اس پیولی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اب یو ای کی جو ایک سپورٹس انڈیا مارکٹ میں ان کو کافی زیادہ ایکسیس ملیا تقریباً اسی فیصد جو پروڈکٹس ان کے اوپر ٹیریفز جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ وہ نانڈ ڈسکریمنیٹری انوائرمنٹ کریں گے اور اور دا کروس بورڈر ٹریڈ اب آپ امیجن کریں نانڈسکریمنیٹری جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھے جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھے انڈیا کے ساتھ وہ یو ای کر رہا ہے بیکوز یو ای کو پتا لگ گیا ہے نا انہوں نے پتا ہے کی چاہوے انڈیا ٹھیک ہے ان کو پتا ہے ان سے کاربار کرنا کتنا ضروری ہے ان کو پتا لگ گیا یہ کتنا اہم ملک ہے تو انہوں نے کیا ساری چیزیں ہی جو ہے نا وہ ہم ایٹی پرشنٹ جو پروڈرٹس ہاں ان کے اوپر ہاں نے ٹیکنیکل بیٹرز جو تھے وہ ختم کر دیا ہوں ہیں انڈیا ایک سپورٹس ہیں انڈیا ایک سپورٹس کے لیے انڈ فر اماراتی ایک سپورٹ کے لیے اور انٹرنیشنل سٹینڈرز استعمال بھی کر رہے ہیں فر تیکنیکل ریگولیشنز اگر دونوں ملک ایک دوسرے اگزاٹریٹ بزنس کر رہے ہیں تو سٹینڈرز انٹرنیشنل ہی ہوں گے اور ابھی انڈیا یو ای کو کافی زیادہ ایکسیس دی ہے کیونکہ اب یو ای میں زیادہ تو وہاں پہ کچھ چیزیں پیدا نہیں ہوتی سو وہاں پہ جو انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے چیزیں اماراتیز پرکیور کریں گے میں بھی تھا وہاں تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری تو پروڈکٹس آسٹریلیا شایتے ہیں پوری دنیا سے چیزیں آتی ہیں دبائی کے اندر سو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک چیز ہمارے پنجابیوں کہتے ہیں گالواد گئی یہ بہت بڑی گالواد گئی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور there is a possibility کہ اس سال کے آخر میں اس سادی اس دہائی اس ٹیکٹ کے آخر میں سو بلین ڈالر trade ہے اور ابھی پتا چلا تھا کہ دوزار بائس تائیس میں تقریباً ترٹی وان بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہی ہیں تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ sorry not total export آئی ہے جسے وہ کہتے ہیں total تو i think somewhere around 76 billion ڈالر کے قریب ہے جو بائیلیٹرال trade ہے لیکن جو export انڈیا سے ہیں وہ تقریباً 31 billion ڈالر ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ that has doubled ٹیک ہے جی تو انڈیا کو اس میں بڑا فائدہ ہے 31 billion ڈالر وہاں سے 76 billion ڈالر اب باقی آپ آپ کے ساپکار لو کنا بندہ توڑا تو اس کے آپ سے آنے میں نے بچے تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ 31 billion ڈالر انڈیا نے export ہے باقی جو جسے وہ کہتے ہیں 46 billion ڈالر کے قریب جو ہے وہ امرات کی export ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ trade deficit ہے لیکن the question is کہ trade is growing سو یہ وہ چیز ہے جس کو basically ایک تو زیاری بات انڈینز کو یہ بڑی ایک سحس حاصل ہے سارے پڑھے لکھے ہیں منڈشونڈے کڑیاں جو آ کے جا رہے ہیں جواب کرنے کام کرنے وہاں پہ سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اور اگر آپ کو یاد ہوگا ایک سے دو سال پہلے پرائم سٹرمودی نے کہنا میں ان کا شیخ محمد بن زید کو النہیان کو وہ بلایا تھا اچھا بھی زنوری پہ جو اور کا ریپابلک ڈی ہوتا ہے اس پر بھی بلایا تھا اور یہ ایک چیز جو ہے ایک ایسی چیز جسے بتا یہ چلتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک کمپریہنسیف سٹیٹیچک پارنر کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں امریکہ والی پارنرشپ نہیں ہے کیونکہ وہ تو گلوبل پارنرشپ ہے لیکن ایکونمی میں چلے جائیں اگر ایکونمی من جائیں گے تو جسے وہ کہتے ہیں کمپریہنسیف ایکونمک پارنرشپ اگریمنٹ جس کی میں نے بات کیا آگے اور انڈیا ایک مطلب بہت ساری چیزیں جیسے ایک انڈیا مارٹ بن رہا ہے جبل الالی فری زون میں اس طرح کی جو چیزیں تو وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جب اتنے بڑے لیول پہ کیونکہ جو ارب ورڈہ وہ پسند کرتی ہے پرسنل ٹچ تو موڈی صاحب جا کے وہاں پرسنل ٹچ دے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اگر کوئی سٹرانگ مین ہے تو وہ موڈی ہے تو وہ بھی امراتی بھی بڑا سیانے ہیں اور بلیب کہ ہمیں ان سے کام کرنا باقی میں اور چیزوں میں بھی آتا ہوں اسی طرح کلچرل کوپریشن اب انڈیا جو اسی اس کا ورڈ آڈوانٹیج اٹھاتا ہے مسلم ورڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو یاد ہو جو کہ پاکستان کے لئے ایک ایریٹینڈ بن گیا تھا کہ انڈیا یووی کے اندر وہ ایسی کہ فورن نسز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو پاکستان انڈیا یووی نے انڈیا کو بلایا تھا پاکستان نے اس پر بڑا پروٹسٹ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس سے پھر ایک اور جنہوں کہنے دینا ہمارشاہ شروع ہو گیا اور اب انڈیا جو ہے وہ اپنے کلچرل کوپریشن کی بات کرتا ہے ویدی ارہ ورڈ ویدی مسلم ورڈ اور کہتا ہے کہ انڈیا جب تھا چلو بھارت تو ابھی ہوا لیکن انڈیا جب تھا تو سارے ملک ہم ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق تھے اور اور کلچرل کوپریشن کی بھی بڑیو کرتا ہے پھر انڈیا کو چاہی چاہی اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو یہ جو کمپریہنسیب سٹریٹریک پارنرشپ دی دونوں ملکوں کی اس میں انویسمنٹ بھی کافی آئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا کی جو پرائیوٹ سیکٹر ہو بہت زیادہ انگیزد ہے ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہو پیٹرولیم میں کرنی ہو پرائم نیسٹر موڈی کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ ان کے کچھ ایسے جو بلو آئیڈ بوائز ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ جائیں سو گلوبل انرجی جو ہے گلوبل انرجی ٹرانزیشن کے اوپر بھی دونوں ملکوں کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ لو کاربن جو ہے وہ فیوچر کو اٹین کرنا ہے اور مستقبل میں ان چیزوں پر کیسے فوکس کرنا ہے اسی طرح ایک آتا ہے جی کلائمٹ ایکشن اینڈ رینیوبلز کے حوالے سے جی یو ہی جو ہے وہ کاربن ٹونٹی ایٹ کا ہوسٹ ہے دوزار دعیس میں اور اس حوالے سے پھر وہ جو ہے وہ کافی زیادہ کیونکہ گلوبل ہی ہر اس ملک کی عزت ہے جو کاربن امیشن کر رہا ہے وہ نہیں جو نہیں کر رہا پاکستان کہتا ہے جی ہم تک دنیا کی جو گلوبل کاربن سی او ٹو امیشن اس کا ایک پرشنٹ او بھائی ایک پرشنٹ تو بستی ہے جس کا مطلب ہے آپ تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ اچھی باتیں نہیں ہیں کہ وہ جس سلاب دیس آڈے کو لون دینے دوسری سارے جڑے نے انڈسٹری ہیں توڑے کر آجے لگی ہیں نے بروٹی دوسری کھان دے ہو گن ساڈے آجے دیو ایٹ مینز کہ وہ جس جس نے بھی آتا ہے کیوں سے بولتے ہیں جو سلاب آتے ہیں کلائمٹ ایک چینجز آتی ہیں انوائیمنٹل چینجز آتی ہیں اس میں دونوں ملک جو ہیں وہ بڑا آپس میں وہ کرتے رہتے ہیں سو ہم کہتے ہیں جیس ہمیں تو مجھے یاد سارا پاکسانگ جتنا بھی نیریٹیو نیریٹیو وکٹم وڈ یہ وکٹم وڈ کا نیریٹیو کہ بیکھو نا ازیاتی ہو رہی ہے میں نے اپنے گورنمنٹ کے کو سنتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ پائن بسی بڑے جڑا ساڑا کوئی آل نہیں یا گھاڑا کچھ کر لو جنہوں ہیں مونڈے نیجے بچنا ہے شہر لے جو سو ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ساڑا کچھ کر لو نیجے بچنا سو ہم بسیکلی وہ جو کلائمٹ فنڈ ہے وہاں سے پیسے لیتے ہیں کلائمٹ فنڈ میں پیسہ اس ملک کو ملے گا جو انرجی ٹرانزیشن کرے گا جیسے میں نے بھی پہلے بات کی رہے ہیں انرجی پارڈنرشپ میں دونوں ملک کام کر رہے ہیں وہ انرجی ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اٹین لو کاربن فیوچر ٹھیک ہے جی تو وہ کیسے ٹرانزیشن کیسے کرنی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ہے کہ جناب سانو پیسے دے دیو پیسے کوئی نہیں ہم بڑے خوش ہو جائیں کیونکہ ہمیں پتہ وارگنس ٹیررزم کوئی نہیں ہے بائی لیٹرل ہماری دنیا میں ویلیوش کوئی نہیں ہوں ان کی کرنا ہے ہوں پہ ٹھیک ہے جی پیسے پیسے پوچھے مانگلو یار آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کہہ رہا کہ نہیں ہمیں پیسہ دو ہم ٹونٹی سیونٹی تک آپ کو ایک ویشن دیتے ہیں مشن دیتے ہیں ہم ٹونٹی سیونٹی تک ہم کمپلیٹلی رینیوبل پہ چلے جائیں ٹھیک ہے کلین انرجی پہ شفٹ ہو جائیں یہ چیزیں بھی ذاری بات ہے ان کو اچھی لگتی ہیں اور گو کے اتنا آسان نہیں باتیں کرنا بہت سان ہے لیکن کیونکہ کچھ ایریاز میں دی آئی ونڈر فل ورک اور یہ چیز ہے بلکہ میں ایک چیز بتانا بھول گیا یہ جو موڈی صاحب کو ہار پڑا ہے یہ دوزار انیس میں میں ہار پڑا تھا اور اس وقت پرائمیسٹر موڈی کو ہار پڑا تو ساڑھے رولہ پہ گئے ایک اگست دوزار انیس میں کیوں رولہ پڑ گیا ساڑھے رولہ اس تو پہ گیا ہونا کہ لو جی موڈی نے تھری سیونٹی تھرٹی فائیوے بدل دیا سارا کچھ لپیل کر دیا انہا کچھ کرتا تو اللہ ساڑھے مسلمان پر آجار رہے ہیں وہ موڈی تا گلج ہار پا رہے ہیں یہ کیسے یہ کیسے تعلقات ہیں ہم کیا ہیں یہ ہیں وہ پھر انہوں نے تھنڈا کر لیا پھر انہوں نے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ امران کان نے ہمیں کو آر پائے مسلم ہر سو پھر کوڑنٹ آسک امر آتیز ہے امر آتیز حبیس لے دیا سیریس پلائی سو ہم نے پھر میرا خیال ہے وہ کس کو کہا تھا بہرین کو کہا یا پتہ نہیں کسی ملک کو کہا کہ امران کان آرہے بچہ ساڑا انہوں نے ہارشار پا دیوئے کیٹ فوڈ لے گا ہار دینا سو یہ ہم نے ایسے بھی کیا ہوا سو ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں بڑی بستی محسوس کیتی سہار کی اوپر پاکستان کہ جی کیوں دیا گیا بٹ اینی ہاؤ یہ بیزاری بات ہے یہ چلتا ہے that's how it goes اس میں کوئی پریشان ہونے والے کے نہیں یہ سٹیٹ کرافٹ ہے سٹیٹ کرافٹ میں آپ کی جو چیزیں سالوں بعد مچور ہوتی ہیں overnight نہیں ٹھیک ہے this is not a one-on-one relation نہیں ہوتا overnight it takes time processes ہوتے ہیں bureaucracy ہے rettapism ہے ہم نے جب چیزیں کرنی ہوتی ہیں اپنا image بھی ٹھیک کرنا ہو تو it takes a lot of lot of lot of time so یہ چیزیں چیزیں جہاں کوئی ڈیسان خالہ ایدہ کار نہیں ہے جڑا سی کلنگا so here any emerging technologies کے اگر اوپر بات کی جائے تو دونوں ملک جو ہیں emerging technology میں نے i2 یوٹیو پہ بات نہیں کی ٹھیک ہے جو جو انڈیا United Emirates اس کے بعد کہنا میں اس کا رابطہ ڈبلہ کرے امریکہ اور اسرائیل already they are collaborating ٹھیک ہے جی اور وہ اس میں تو پھر امراضیز operation بھی چاہیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امراض جو ہے انہوں چاہیے دیں skilled worker انڈیا کو دوسرے skilled worker نہیں چاہیے اور امراض کی تو چھوٹی سی market ہے اور یہ ساری کی ساری پھر وہ جو skilled worker ہیں جو انڈیا سے پڑھے لے کے بچے ہیں وہ سارے UAE کی labor market جو ہے وہ بڑی lucrative ہے attractive ہے اور بڑے training program اور بہت کچھ شروع کیا ہوا تو آپ اگر جائیں وہاں پہ hotels میں ادھر ادھر تو آپ کو بہت سارے indians نظر آئیں گے وہاں پہ اور پاکستانی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ وہ ہے اور بہت ساری فیسائز جو ہیں وہ کیونکہ میرا زیادہ زیادہ interaction hotel وغیرہ میں ہوا ہے یا malls میں ہوا ہے اور دوسرا food security انڈیا کو جو covid-19 pandemic تھی اس نے بیسیکلی یہ جتنے بھی ملک جو تھے جو dependent ہیں food کے اوپر پاکی ممالک کے اوپر ان کو تھوڑا ڈرہ دیا اور اسی لیے یہ ایک historic strategic partnership ہے food security کے اوپر جو کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ food supply chain کو کس طرح maintain کرنا اور اس کے لیے امراضی supporting lot of money in india تھی جزات میں اندر اگر آپ کو یاد ہو دو بلین ڈالر i2 youtube کے جو project sign ہوئے تو اس میں یہ food security جو ہے وہ مطلب یہ basically ہمارا آپ کو ہلا کے رکھ دیا the food security to be frank enough کیونکہ میں آپ کو مزید کہ one of my friend in Pakistan he exports grass to UA کا جاندہ پاکستان مطلب کا ہم گھاس کو کرتے ہیں یہ جو سبس گھاس ہوتا اس کو جناب تو وہ they're from south of Pakistan their friends their family تو وہ export کرتے ہیں grass کھا جاتے ہیں میرے لئے بڑی انٹریسٹنگ چیز پھر بات میں آئے بہت ساری ایسی چیزیں چاہتے ہیں بہت وہاں بھی گھاس تو نہیں ہوتا تو وہ سبس گھاس پھر ان کے جانوروں کے لئے چیزیں جاتے ہیں اور بھی کسی چیز کے لئے جاتا ہوگا لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں بھی جاتی ہیں سو امراتیز ہیں اور سی 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 چیز کے اوپر چیزیں کے اوپر لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ٹھیک جی اگر آپ کو یاد ہو ریسنلی میں نے دسکیشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں فرانس یو ای انڈیا ٹھیک ریسنلی میں ایک سائز بھی کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی نون سیریس نس انڈیا کی سیریس نس نے اس چیز کا فائدہ دیا کہ ہمیں وہ انڈیان جب بیٹھتے ہوں گے ہمارے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ نہ بھی برادر اسلامی ہوں تو وہ جڑا نا انکی کہہ دیں انہوں سانوں کہہ دیں انہوں کہ ملک صحیح نہیں آیا اب دیا ایکس پورٹنگ ٹیوریزم 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 انہوں نے امریکہ کو منوالی آیا تھا اور مجھے جو سمجھ ہے انہوں نے امریکہ کو منوالی آیا تھا from جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پیمان وائٹ آوس پہ ڈیریکٹ انہوں نے منوالی آیا اور انہوں نے کیا تھا سو یہ سیکیوریٹی کوپریشن اور ان چیزوں میں ان کو بھی وائپن شاہد چاہیے ہیں انڈیا کیا تو جا ہے ہمارے آتی انڈیا سے بیپن شاہد نہیں لیں لیں گے اس کو پتہ انڈیا کے پاس اس طرح کا وائپن نہیں ہے یہ سوچیس اسٹیشن ایشیا پیسیفک میں جو ممالک ہیں چیزوں چیزیں وہ دیا دیا یہ جو پرائمیسٹر موڈی کا ویزٹ ہے یہ دیس ویٹرس اور اتنا رکنا بھار بھار رکنا اور مجھے یاد آئی تنک دو زار انیس میں جب گئے تھے موڈی صاحب تو ان کو یا بیس میں یا گئے تھے جب تو ایم بیز خود لینے آئے تھے ٹھیک ہے جی ان کو خود لینے آئے تھے جہاز پہ خود ان کو ائرپورٹ سے ریسیب کیا تھا یہ بہت بڑی آنر تھی فر پرائم منسٹر موڈی اور یہ چیزیں ہیں سو لیٹس سی